اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے سب دوستو کا امید کرتا ہوں کہ آپ دوست بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا جی آج ہم بات کریں گے میڈیسن کے حوالے سے اور یہ بہت ضروری میڈیسن ہے کسی بھی ایج کے ریبٹس کے لیے اور کسی بھی بریڈ کے لیے چاہے وہ دیسی ہو فینسی ہو وول یا امیڈ کی جو ہی بھی بریڈ ہو مجھے بہت سارے فون آتے ہیں ہمارے جو ورڈس اپ گروہ ہے وہاں پہ اس طرح کے بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں لوگ پچر ویڈیوز بھی شیئر کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر کہ وہ ویڈیو یا پچر میرے ساتھ ہوگی تو وہ میں آپ کے لیے لگا بھی دوں گا یہاں پہ آپ کو ایڈیا ہو جائے گا سپیشلی یہ والا مسئلہ اس کی اوپر تو میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اگر یہ والا مسئلہ آپ کے ریبرٹس کے پاس ہوتا ہے جیسے کہ گردن کا مڑ جانا آگے پیچھے یا وہ پیر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں اور بچھارے جو ریبرٹس ہوتے ہیں بنیز ہوتے ہیں ان کی سانس رک جاتی ہے وہ مر جاتے ہیں وہ میرے دوست جنہوں نے کالونی سسٹم میں خرگوش رکھے ہوئے ہیں وہ ہر مہینے بعد جو فینبینڈازول ہے اگر وہ نہ ملے البینڈازول میں کوشش کروں گا کسی ایک کی تصویر بھی لگا دوں گا اس سے ڈی ورمنگ کیا کرے جن لوگوں نے کالونی سسٹم میں رکھے ہیں جن میرے دوستوں نے کیس سسٹم میں رکھے ہیں تو کوشش کرے کہ وہ ہر دو مہینے کے بعد یا پچاس دن باندھی وہ ڈی ورمنگ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے سیٹ اپ میں آپ کے پاس جتنے بھی خرگوش ہیں اور سپیشلی بنیز جو بچے ہیں وہ اگر کہ آپ کے خرگوش کو ضرورت ہو یا نہ ہو اس کے باوجود بھی آپ ہفتے میں ایک بار چھوٹے خرگوش کو جس کی عمر ایک سے دو ڈائی اور تین کے درمیان ہو ہاف ایمل ہفتے میں ایک سے دو بار جو بروفین صرف ہے پچھل لگا دوں گا کوشش کیجئے گا کہ وہ دیا کرے جو بریڈر ریبٹ ہے ان کو ون ایمل ہفتے میں ایک سے بار دو مرتبہ دیا کرے اگر کہ آپ کے ریبٹس کو ضرورت ہو یا نہ ہو کیونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سیٹ اپ میں یہ مسئلے مسائل آئے ہیں ان کے گردن کا موٹ جانا آگے پیچھے پیر ہاتھ مننا اس کو چھوٹ دو تیرے دو تٹ تٹ کے وہ بچارہ جو ریبٹ ہے وہ مر جاتا ہے اور اگر ہم اس میڈیسن کا پرسنٹیج دیکھیں کہ یہ کتنا زیادہ مفید ہے اگر کہ ہم نے سو لوگوں کو یہ ایڈوائز کیا ہے تو اس میں سے اسی فیصد لوگوں نے کہا ہے کہ جی بلکل ہاں ہمارا ریبٹ مننے والا تھا الحمدللہ اس میڈیسن کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے فضل سے وہ بچ گئے ہیں تو اس لئے دوبارہ بھی اس کی اوپر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہر کسی کو ان بکس میں سمجھانا فون پر سمجھانا وہ ہماری یہ بھی اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیوز دیکھا کریں سپیشلی جو میڈیسن کی اوپر بنتی ہے تو آپ لوگوں کی جتنے بھی جو مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائے کریں گے تو یہ دے دیا کریں اپنے جو فارم ہیں کالونی سسٹم ہیں یا کیس سسٹم ہیں صاف رکھا کریں گرمیاں ہیں گرمیوں سے بچا کے رکھیں کیونکہ گرمی بھی اکثر خربوش بہت زیادہ مر جاتے ہیں پچھلی کی ویڈیو میں میں نے آپ دوستوں کو بتایا دکھایا اور سمجھائے بھی تھا کہ اگر فیمل بچے دے یا دینی والی ہو تو کیا اہدیاتی تدابیر آپ لوگ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے بھی آپ عمل بھی کریں گے اور اپنے ریبرٹس کو لو ہے بچانے کی کوشش کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ